موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سردیوں کی خاص دش لے کر آئی ہوں اور اس کی ریسپی شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں کوکنگ بھی دھبیپا کے نام سے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بڑی مزے کی بنتی ہے سردیوں کی خاص دش ہے یہ باجرے کی کھچڑی یہ ہے باجرہ یہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو ہاف کےجی کٹا ہوا ہے یہ باجرہ مزار سے آرام سے مل جاتا ہے کٹا ہوا اور آپ کسی بھی اچھے سٹور سے ان کو کہیں کہ ہمیں کٹا ہوا باجرہ دے دیں تو وہ آپ کو مل جائے گا آسانی سے یہ ہے آدھا کلو کٹا ہوا باجرہ جیسے گندم ملتی ہے جوہ ملتے ہیں حلیم کے لئے اسی طرح باجرہ بھی ملتا ہے اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے تو جو ملتان میں جو میرے دیکھنے والے ہیں وہ ہے کاسم سپر سٹور اورنگز ایپ روڈ پر دیلی کیٹ سے جب منظور آباد کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ان کی شاپ ہے وہاں سے لازمی مل جائے گا کہیں سے ملے نہ ملے وہاں سے لازمی مل جائے گا کاسم سپر سٹور اور ذروفکار بھائی ہیں جو اس کے آنر ہیں تو وہاں سے آپ آرام سے لے سکتے ہیں یہ ہے آدھا کلو باجرہ اور ایک پاؤ چنے کی دال 250 گرامز ایک پاؤ چنے کی دال اور ایک پاؤ ہی میں نے چاول لیے ہیں کچھی باسمتی رائس ایک پاؤ چاول بس یہ تین چیزوں سے ہم بنائیں گے باجرے کی کھچری سب سے پہلے باجرے کو ہم گوائیڈ ہونے کے لیے رکھ دیں گے نمک ڈال کے صرف اس میں نمک ڈالتا ہے اور کوئی چیز نہیں ڈالتی جو سادہ ہم اس کو بنا کے کھاتے ہیں دیسی گھی سے یا دئی سے یا دودھ کی ملائی سے یا کریم سے یہ تینوں چیزوں سے بہت مزے کی لگتی ہے اور سردیوں کی خاص دش ہے اور یقیناً آپ اسے جب اسے گھر میں بنائیں گے تو آپ اسے انجوائے کریں گے بہت سے لوگ کھاتے بھی ہوں گے بنا کے اسی طرح اسی طریقے سے لیکن میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں باجرے کی کھچڑی باجرے کے لیے میں نے یہ پانی رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لیے زیادہ بوائل ہو گیا اس لئے پتیلا بھی میرا کالا ہو گیا آپ میں ایسے ڈال ہوں باجرہ باجرہ ڈال ہوں میں نے دھو لیا اس کو اچھے سے بسی سکر میں یہ بوائل ہو جائے گا اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی اس میں نمک خسبے جائے گا جتنا مجھے چاہیے یہ دیکھیں ڈال بھی گل گئی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی رائس چاول چاول ڈال ہوں میں اس میں چاول تقریبا ایک پاو ایک کپ اور اس میں ڈال دوں گرم پانی چاول گرم پانی اس لئے ڈال دیں گے اس لئے ڈال دیں گے چاول سکت نہ رہے چاول سکت نہ رہے گرم پانی اس میں میں نے ایڈ کر دیا بس چاول گر جائیں گے تو کچھل ہماری جائے چاول باجرے کی کھچڑی ریڈی ہے اور اس کو میں نے دیسی گھی کے ساتھ سرف کیا یہ دیسی گھی کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے دہی کے ساتھ دودھ کی بلائی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کریں کریم کے ساتھ سادہ کریم جو ہوتی ہے فریش والی اس کے ساتھ انجوائے کریں آپ اس کو ایسے نہیں کھائیں صرف گھی کے ساتھ کھائیں دہی کے ساتھ کھائیں یا بلائی کے ساتھ اس طرح نہیں کھانا آپ نے اس کو گھی کے ساتھ کھانا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو پر کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اوکے جی اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ